بڑا ایزی پروسیجر ہے تھوڑا دھیان سے دیکھیں کہ آپ کو سمجھ میں آجا ہے اس کو جب بیک کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو یہ لمبی 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 نہیں ہوتی جائے السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم یہ خوبصورت سی سٹرائب بنانا سکھیں گے آپ اس کو اپنے بیک کے ساتھ لگا سکتے ہیں پاؤچوکر کے ساتھ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ جو ہم نے سٹارٹ میں بول چھوڑی ہے یہ اس لیے چھوڑی ہے تاکہ سٹارٹ اور انڈ میں ہم نے بول کے پیس چھوڑے ہیں تاکہ انہی پیسز سے ہم اس کو اٹیچ کر سکیں یہ دیکھیں جس کا کچھ ایسا ڈیزائن بنا ہوا ہے ہم اس میں ایک پروسیجر ایسا کریں گے جس سے یہ جو جیسے یہ سٹرائچ ہو جاتی ہے بیک کے ساتھ لگانا کے بعد تو یہ سٹرائچ نہیں ہوگی یہ جتنی لیندھ میں ہم بنائیں گے جتنی لیندھ میں رہے گی تو چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم سلپ نوٹ بنائیں گے اور یہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا بول کا پیس ہم چھوڑ دیں گے تاکہ ہم بعد میں اس کو اٹیچ کرنے کے لئے یوز کر سکیں تو یہاں ہم سلپ نوٹ بناتے ہیں یوں اور اب ہم سکس چینز بنائیں گے چھے چینز بنائیں گے یہ دیکھیں جی چھے چینز بنانے کے بعد یہ جو پہلی چین ہے اس کے اس لوپ میں ہم نے یہاں پر سلپ سٹچ بنا دینا اب جوائنٹ ہو گیا یہ ایک چین بنائیں گے اور اسی جگہ پر اسی لوپ میں ہم ایک سنگل کروشے بنا لیں گے اب یہ جو نیکس آپ کو لوپ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں نیکس والی چین ہے نا اس کا یہ جو ٹاپ میں لوپ ہے اس میں یہاں پر سنگل کروشے بنائیں گے نیکس چین کی یہ اوپر والے لوپ میں ہم سنگل کروشے بنائیں گے اسی طریقے سے ہر اگلی چین کے اوپر یوں ہم اس کے ٹاپ لوپ میں اوپر والے لوپ میں سنگل کروشے بناتے ہوئے اس روگ کو کمپلیٹ کریں گے اب یہ دیکھیں لاسٹ ریلہ ہے اس میں ہم یہاں سنگل کروشے بناتے ہیں اب یہاں ہم نے اس کو سلپ سٹچ کے ساتھ جوائنٹ کرنا ہے لیکن ہم یہاں پر سلپ سٹچ نہیں بنائیں گے ہم اس کو یہ دیکھیں یہ اس کا انڈنگ پوائنٹ ہے تو ہم یہ جو پہلا والا اس کا سنگل کروشیا ہے یہ والا جو ہمیں بنایا تھا اس کے بیک لوپ میں یوں سنگل کروشیا بنا دیں گے ٹھیک ہے جی پھر نیکس چین کے بیک لوپ میں سنگل کروشیا بنا دیں گے مینز کہ اس میں ہم نے سلپ سچچ نہیں بنانا اور ہم نے اس کو راؤنڈ اینڈ راؤنڈ بنانا ہے یہ دیکھیں کچھ ایسا بن رہی ہے اب ہم یہاں پر آکے اس کے سنٹر میں ہوک انسٹ کریں گے اور یہ جو ہمارا پیس تھا اس کو نکال لیں گے تاکہ بعد میں ہمیں یہ پرابلم نہ ہو اس کو نکالنے میں تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور اب دیکھیں اب ہم نے نیکس کیا کرنا ہے ہم نے ہر اگلی چین کے بیک لوپ میں سنگل کروشیا بناتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ اگلی چین کے بیک لوپ میں سنگل کروشیا یہ نیکس چین ہے اس کے بھی یہاں پر بیک لوپ میں سنگل کروشیا بنا لیں گے اور یوں ہم ہر چین میں سنگل کروشیا بناتے جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہاں پر یہ نیکس ہے اس کے بیک لوپ میں بنا لیتے ہیں تو بس یہ بہت ہی ایزی کورٹ بنتی ہے یہ آپ اس کو کسی بھی اپنے بیک کے ساتھ پاؤنچ اگر کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اس کا دیکھیں ریزائن بہت خوبصورت لگتا ہے یہ اور بنانا بھی بہت آسان ہے بس اس کو آپ نے راؤنڈ اینڈ راؤنڈ یہاں پر بیک لوپ میں بناتے ہوئے بناتے جانا ہے جتنی لمبی چاہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک بنا کر رکھی ہوئی ہے ایسا ہے کہ اس کا ریزائن دیکھ رہا ہے آپ نے اگر دو یا تین بنانی ہے تو آپ کو سیم سائز لینے کے لیے اس کے جو سرکل ہیں ان کو کاؤنٹ کر لینا ہے اور بس آپ نے پھر ان کو ایک جتنا بنا لینا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گے یہ کون سا پروسیجر ہم کریں گے جس سے یہ سٹریچ ہو جاتی ہے بیک میں لگانے کے بعد یہ لمبی ہوتی جاتی ہے وہ لمبی نہیں جتنی ہم بنائیں گے اتن ہی رہے گی تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دو وول کے پیس لینا ہے اور ان کو اس جو ہم نے کاؤڈ بنائی ہے اس کی لینڈ سے ڈبل لینڈ میں لینا ہے ڈبل لینڈ سے بھی تھوڑا سا زیادہ لینا ہے ٹھیک ہے اب اس کا ہاف سے تھوڑا پیچھے یہ ہاف ہوتی ہے دونوں کو ڈبل کیا ہم نے دیکھیں کچھ ایسے ہم نے اس کو ڈبل کرنا ہے کہ ایک حصہ چھوٹا ہوگا اور ایک بڑا اب یہ جہاں سے ہم نے اس کو ڈبل کیا ہے اس پیس کو ہم ایک طرف جوائنٹ لگا دیں گے یہ دیکھیں یہاں سے دونوں سائٹ سے ہم نے اس کو یوں نکالنا ہے ٹھیک ہے اور اس لوب میں سے یہ چاروں وول کے پیس نکال دینا ہے یہ دیکھیں اس طرف جوائنٹ لگ گیا اس کو ٹھیک ہے اب ہم نے ان چاروں وول کے پیسز کو اس سٹرائپ کے اندر سے گزارنا ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے اس کو گزار سکتے ہیں ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایسی طریقہ ہے آرام سے گزر جاتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر جہاں یہ چھوٹے والے پیس ہیں ہمارے پاس اس کے پاس ہم یہاں پر سلپ نوٹ لگائیں گے اور اس سلپ نوٹ میں ان چاروں پیسز کے ساتھ ہم سلپ نوٹ لگائیں گے اور اس میں یہ وول کی ہک ہے اس کو یوں اٹکا دیں گے ایسے کر کے اس کو اچھے سے ٹائٹ کر لیں تاکہ یہ آپ کی سٹرائپ کے اندر جا کے وول لوز ہو کے ہک پہ سے اترنے جائے اچھے سے اس کو آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں جہاں ہم نے اٹیچ کیا ہے اس کے ساتھ ہی کسی بھی ہول میں سے آپ یہ کارڈ میں اس کو ہک کو انسرٹ کر دیں اور آپ نے اس میں سے آرام آرام سے جیسے آپ بچوں کے پیجامے وغیرہ میں لاسٹک ڈالتے ہیں آزار بن ڈالتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس میں سے گزار لینا ہے اور ان پیسیز کو ہم دوسری طرف لے جائیں گے یہ دیکھیں جیس میں سے ہم آرام سے گزارتے ہوئے دوسری سائٹ پہ لے جائیں گے اب ہم نے یہ دوسری سائٹ پہ سارے پیسیز کو کھینچ لینا ہے یوں اس کو کریں گے یہ دیکھیں جی یہ سارے پیسیز دوسری طرف آگئے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ جو چھوٹے والے پیس ہیں ان کو ہم نے تھوڑا سا پیچھے سے نکالنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہم تھوڑا سا دور hook کو انسٹ کرتے ہیں اور یہ جو ہمارے دو پیس چھوٹے والے ہیں پہلے یہ نوٹ کھول لیتے ہیں جو ہم نے سلپ نوٹ بنائی تھی یہ جو دو پیس ہیں بڑا ایزی پروسیجر ہے تھوڑا دھیان سے دیکھیں گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ جو دو چھوٹے والے پیس ہیں مول کے یہ ہم نے یہاں سے تھوڑا پیچھے سے نکالنا ہے ٹھیک ہے ان کو ایسے ہم یہاں سے نکال لیتے ہیں اوکی ہو گیا جی اب یہ دیکھیں جو ہمارے دوسرے دو پیس تھے یہ والا ہمارا جو ایکسٹرا والا ہے وہ ہے اچھا یہ جو دوسرے دو پیس ہیں ان کو ہم نے یہاں سے جیسے ہم نے دوسرے طرف اٹیچ کیا ہے نا اس طرف بھی ہم نے اس کو اٹیچ کر دینا ہے ایج کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرف سے گزاریں گے اس طرف سے گزاریں گے تو یہ اس نے اس کونے کو بھی ہول کر لیا ہے اس ایج کو بھی ہول کر لیا ہے اور دوسری سائٹ بھی ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ نوٹ لگا کے سٹارٹ کی تھی تو اب یہ دیکھیں ہم اس کو یہاں سے گزارتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہاں سے ہم نے گزار لیا اب ہم نے جہاں سے وہ دو چھوٹے والے پیس نکالے تھے اسی ہول میں سے ہم نے ہک کو انسٹ کر کے ان دونوں پیسز کو بھی نکال لینا ہے یہ دیکھیں جی ان دونوں پیسز کو بھی ہم اس جگہ پہ دیں اس طرح کرنے سے آپ کا جو جو یہ بھول کے پیسز ہیں آپ ان کو نوٹ لگائیں گی تو ان کی انڈ کو چھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہیں سے وہ کارڈ میں سے نظر نہیں آئیں گی آپ کی سٹرائپ میں سے نظر نہیں آئیں گی انڈنگ پوائنٹس تو وہ بہت اچھا بڑا کنمینئنٹ سا یہ بن جائے گا نا آپ کا تو اب یہ دیکھیں جو ہمارے دو دو پیسز ہیں ہم ان کو آپس میں جتنی ہم نے لینٹھ رکھنے ہیں وہ ہم پہلے دیکھ لیں گے پھر ہم ان کو اٹیج کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے دیکھ لیا ہے مجھے اتنی لینٹھ اس کی چاہیے ٹھیک ہے جی اپنے سٹرائپ کی اور اب ہم اس کو یہاں پر اچھے سے نوٹ لگا دیں گے اور اپنی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو ایک خوبصورت سا بیگ بدانا سکھاؤں گی اس بیگ کے اوپر میں آپ کو یہ والی سٹرائپ لگا کے دکھاؤں گی تو وہ ویڈیو ضرور دیکھے گا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اگر آپ نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تھا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کر کے اور پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل جائے ٹھیک ہے جی تو اب یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے اس کو اٹیج کر دیا ہے اور یہاں پر ہم نے اس کو لاک کر دیا ہے اب یہ جو ایکسٹرا پیسز ہیں ان کو آپ یہاں سے کار سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں تھوڑا سے دوڑ کر کے ان کو کار دیتی ہوں اب آپ نے کیا کہنا آپ نے سمپل اس کو کھینچنا ہے اور یہ کھینچنے سے ہی اس کے اندر یہ جو ہماری نوٹ لگی ہے اس کے اندر چلی جائے گی تو اگر نہیں بھی جاری تو آرام سے آپ یہاں سے ہک سے اس کو اندر کی طرف کھینچ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تھوڑا سے آپ اوپر سے پریس کریں گے تب بھی یہ اس کی جو نوٹ ہے اندر چلی جائے گی اور یہ جو بھول کے پیسز ہیں یہ بھی اس کی اندر چلے جائیں گے تو یہ اب دیکھیں آپ کو یہ نوٹ نظر آئے گی اور نہ ہی بھول کے انڈ والے پیسز نظر آئیں گے یہ دیکھیں جی اور نہ ہی اب یہ آپ کی سٹرچ ہوگی آپ اس کو جب بیک کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو یہ لمبی 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 نہیں ہوتی جائے گی بلکہ اتنی ہی رہے گی اب یہ جو دو بھول کے پیسز ہیں ہم ان سے ان کو اپنے بیک کے ساتھ اٹیچ کریں گے ٹھیک ہے جی تو نیکس ویڈیو ضرور دیکھیں گا بہت ہی خوبصورت بیک بنانے والی ہوں اس کے ساتھ یہ آپ کو اٹیچ کر کے دکھاؤں گی ٹھیک ہے جی آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور جو سٹرپ بنانے کے بعد یہ جو پرابلم آتی ہے سٹرپ پتلی ہو جاتی ہے لمبی ہوتی جاتی ہے یہ پرابلم اس کے ساتھ آپ کو فیسز نہیں کرنا پڑے گی انشاءاللہ یہ دیکھیں آپ اس کو کھینچیں گے تو یہ اس کے اندر جو بھول ہے وہ اس کو سٹرچ نہیں ہونے دے گی یہ ریکھیں جی یہ جتنی ہے اتنی ہی رہے گی ٹھیک ہے جی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا رب تعالیٰ آپ کو دنیا کی بھی بھلائی دے اور آہرت کی بھی بھلائی دے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ